اسلام علیکم آپ کا محضبان فیڈالی سلطانی ایک نئی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے امید ہے آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے جی تو ناظرین میں اس وقت گلگت بلدستان زلہ سٹور کا بالائے علاقہ وادیہ داس کرم چلی میں موجود ہوں جو میرا آبائی علاقہ بھی ہے میرے آقب میں آپ دیکھ سکتے ہیں میرے گاؤں کے خوبصورت مناظر اور میں اس گاؤں کے قریبی مناظر بھی آپ کو دکھاؤں گا ویڈیو بہت اچھی ہے آپ نے کوئی منظر میس نہیں کرنا ہے ویڈیو پوری دیکھنا ہے اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور کمنٹ ضرور کیجئے گا جن دوستوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پرس کیجئے گا تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو ملتی رہے شکریہ جی تو ناظرین میں اس وقت گلگت بلدستان کی خوبصورت تفریقہ وادیہ داسکرانچلی میں موجود ہوں یہ سامنے جو آپ گاؤں دیکھ رہے ہیں یہ میرا آبائی گاؤں شیرپلی ہے وہاں پر جا کے بھی میں آپ کو وہاں کے خوبصورت مناظر دکھاؤں گا تو یہاں پر اس وقت برف آپ دیکھ سکتے ہیں برف یہاں پر قریب ہی ہے تو میں قریب سے جا کے بھی آپ کو برف کے مناظر آپ کو دکھاؤں گا یہاں جو بازار آپ کو نظر آ رہا ہے چھوٹا سا بازار ہے یہاں پر چھوٹے بڑے ہوتل ہیں چلم دیوسائی اور منی مرک ریمبو لیک کی بیس کیم بھی ہے تو یہاں پر ان ہوتلوں میں سیاہ آتے ہیں اور قیام کرتے ہیں صبح یہاں سے دیوسائی اور ریمبو لیک کی طرف اپنا سفر جاری رکھتے ہیں یہ خوبصورت مناظر ہے یہاں کے تازہ ترین مناظر ہیں یہ جو آپ بیرل دیکھ رہے ہیں یہاں سے ہوتے ہوئے آپ نے دیوسائی جانا ہے یہ دیوسائی نیشنل پارک چیک پوسٹ ہے یہاں پر آپ نے انٹری کرنا ہے اس کے بعد آپ نے گلگت دلدستان کی خوبصورت تفریقہ دیوسائی جا سکتے ہو یہ تصویر لگی ہوئے یہ برونڈ بیر کی تصویر ہے ایک گنگ آپ دیوسائی دیوسائی جائیں گے تو آپ کو وہاں یہ دیکھنے کو ملے گا اور یہاں پر ایک بورڈ آویزہ ہے یہ بورڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں ساتپارہ لیک اٹھا سٹھ کلومیٹر آلی ملک اٹھاون کلومیٹر شیطنگ اٹھاون کلومیٹر بڑا پانی اٹھایس کلومیٹر کالا پانی اٹھایس کلومیٹر شیو سل لیک اٹھارہ کلومیٹر دیوسائی کے بارے میں تمام تر تفصیلات جو ہے یہاں آپ کو ملیں گی بھی یہاں سے ہوتے ہوئے اوپر جا کر میں وہاں سے بھی آپ کو مناظر دکھاؤں گا اور یہ دیوسائی روڈ یہ آنٹ موڑ ہیں یہاں سے ہوتے ہوئے آپ نے دیوسائی جانا ہوتا ہے اور یہ سامنے جو گاؤں آپ دیکھ رہے ہیں شیرکولی گاؤں میں یہاں سے تھوڑا اوپر جا کر بھی اس کے مناظر آپ کو دکھاؤں گا یہ مناظر ہے وادی ایچلیم شیرکولی کے یہاں پر اس وقت بھی برف ہے اور یہاں بھی کاشتکاری نہیں ہوئی ہے دس سے پندہ دن کے بعد یہاں پر کاشتکاری ہوگی اور یہاں پر زیادہ تر آلو اور مٹر کی کاشت کی جاتی ہے تو یہ سطح سمندر سے بارہ ہزار فٹ کی بلندی پر واقعی یہ گاؤں ہے دیوسائی جاتے ہوئے پیلا گاؤں ہے یہ چلیم شیرکولی جو آپ روڈ کے ساتھ بلکل دیکھ سکتے ہیں جی تو ناظرین آپ نے جو پیلا گاؤں دیکھا شیرکولی تو موسم سرما میں ہم لوگ وہاں رہتے ہیں وہاں کھیتی باڑی کرنے کے بعد موسم بہار میں ہم ان گاؤں کی طرف شپٹ ہوتے ہیں یہاں بھی دس سے پندرہ دن بعد کاشتکاری شروع ہوگی یہ سامنے جو آپ کو روڈ نظر آ رہی ہے دیوسائی روڈ ہے یہ پہلا گاؤں شیرکولی پھر دوسرا آگے جو ایک ٹیلہ ہے اس میں آپ کو گاؤں نظر آئے گا اس کے پیچھے پھر ایک گاؤں ہے شیرکولی سلطان آباد یہ سامنے جو پہاڑی پہ آپ بروف دیکھ رہے ہیں چچو ٹاپ کا ایریا ہے وہاں سے پیچھے دیوسائی کی خوبصورت جیل شہو سلیکوا کا ہے وہاں سے آگے آپ کو دیوسائی جسے روپ آف کی ورلڈ بھی کہتے ہیں اور دنیا کا دوسرا بلندترین میدان بھی ہے کو دیکھ سکیں گے یہ جو سامنے آپ مناظر دیکھ رہے ہیں یہ دیوسائی روڈ ہے یہاں سے ہوتے ہوئے دیوسائی کی طرف جانا ہوتا ہے تو سیاہ یہاں چلم میں آتے ہیں اس وقت کافی تعداد میں لیکن یہاں سے مایوس ہو کر واپس چلے جاتے ہیں کیونکہ دیوسائی روڈ اس وقت بند ہے صوبائی حکومت اور زلہ سٹور کی انتظامیاں اور متعلقہ محکموں کو چاہئے کہ دیوسائی روڈ کو کھولیں تاکہ سیاہ اس وقت کے خوبصورت مناظر سے لطف اندوز ہو جائیں امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملتے ہیں اپنے میزمان فیدالی سلطانی کو اجازت دیجئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ نگے بار